اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس چلتے ہیں ہمارا جو لیکچر ہے وہ سلفائٹس اور برمائجیس کا اپلوڈ نہیں ہوا ہوا سٹوڈنٹس سلفائٹس اور برمائجیس کا پورا ایک چپٹر آپ لوگوں کو خود پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کی میں لفظ بائی لفظ ایک ایک ٹرانسلیشن جو ہے وہ میں اپلوڈ کرتا رہا ہوں لیکن اس کا لوگ بہت لمبی ویڈیو بھنتی ہے تو سٹوڈنٹس اس کو نہیں پڑھتے سٹوڈنٹس کہتے ہیں جی بس آپ شورٹ کوئیسن آنسلس جو اس کے اکورنگ ڈو یونیورسٹی ہیں سر آپ بس وہی اپلوڈ کر دیں ٹرانسلیشن یا پھر اس کو گو تھو کرنا وہ پورا ہم خود پڑھ لیں گے ٹھیک ہے تو میں آپ کو کوٹیشن کے ساتھ آپ لوگوں کا پروپر ایک کوئیسن آنسلس جو یونیورسٹی کے مطابق آنے ہیں وہ میں آپ کو تیار کر کے دیتا ہوں جو ٹیکنیکس ہیں اصل جو کام ہے وہ میں کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس چلتے ہیں ہمارا جو سلفائٹس اور برومائیس کا چیپٹر ہے نا تھری چیپٹر ہے یہ اس چیپٹر کی ٹیکنیکس اب اس پورے چیپٹر کو جب آپ پڑھ لیں گے اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے میرا یہ ایک ہی کوئیسن آنسل بنے بنایا اس کا ٹھیک ہے کوئیسن کا ایک آنسل اس کا میں نے ایک ہی بنایا یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں نے جیسا کہ پہلے لیکچرز میں آپ نے سارا کلیرلی سمجھایا ہویا آپ لوگوں کو کہ کیا ٹیکنیکس ہوتی ہیں کوئیسن کا آنسل دینے کی یونیورسٹی ٹی میں ٹھیک ہے تو چلیں اب ہم اس کو ڈیسوس کرتے ہیں سٹوڈنٹس یہ دیکھیں فرسٹ کوئیسن اس کا جو آخری بھی ہے مطلب اس کا ایک ہی کوئیسن ہے کیا یہ جو ایسے ہے سین دکھائی دیتا ہے بدہ کیا ٹھیک ویڈیوز کل کنڈیشن جو انسان کی سائی کی کنڈیشن ہوتی ہے اور پپل لوگیں کی فیچ آر اویلیبل اور ایگزسٹ جو کہ موجود看到 یہاں ایگزسٹ کرتی ہے انہار ورلڈ ہماری دنیا کے اندر سرڈنٹس یہ صرف اور صرف ایک سلفائیڈز اور ایک برماجیز دو کلاسیز بنائیں ایک رائٹر نے ان کی پوری دنیا کی انسان ہوگا اس نے کہا پوری دنیا میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں دو طرح کے کوئی ایک سل فائٹس ہوتے ہیں جو بڑے ہی کہتے ہیں کہ آپ لگا لیں کہ بڑے اکلمند اللہ تعالیٰ کے بڑے گینے چونے لوگ اور بڑے ہی اس طرح کے لوگ جو پوری دنیا کے چلتے ہیں ٹرینڈ کو فولو نہیں کرتے وہ اس چیز کو فولو کرتے ہیں جو صحیح ہو رہا ہے وہ اپنی ایک لیدہ پہشان رکھتے ہیں ہیروک پرسنیلیٹیز وغیرہ اس طرح کی جو لوگ ہوتے ہیں سل فائٹس ہوتے ہیں لیکن جو برمائیجز ہوتے ہیں وہ مزید اس لیے جاتے ہیں کہ لوگ مزید میں جاتے ہیں وہ اس لیے نہیں جائیں گے کہ ہمارا اکیتہ زیادہ اچھا ہونا چاہیے برمائیجز بہت زیادہ اس دنیا میں عام لوگوں کو کہا جاتا ہے لیکن سل فائٹس عام لوگوں کو نہیں کہا جاتا ہے یہ جب آپ چپٹر پورا پڑھ لیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی سوڈنٹس وہ بتا رہا کہ بتاؤ یہ جو لوگ اگزیسٹ کرتے ہیں ہماری دنیا کے اندر یہ لوگ which are available یہ ہیں جو ہماری دنیا کے اندر ان کی سائکولیج کی کنڈیشن کو ڈسسس کریں یہ ہی اس کا ایک کنڈیشن مطلب سل فائٹس اور برمائیجز کی سائکولیجگل سائکولیجگل کنڈیشن کو ڈسسس کرنا یہ ہی ہمارا ایک کوئسسن ہے ٹھیک ہے اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں میں نے آپ کو پریویس لیکچز میں یہ بات بتائی تھی کہ سٹوڈنٹس کو کس طرح سے سٹارٹ لینا چھہیے اب سٹارٹ دیکھیں کیسے لے رہے ہیں ہمیں جو کوئسسن ہے اس کی سٹیٹمنٹ کے مطابق سٹارٹ لینا ہوتا ہے دیکھیں یہ جیلٹ برگیز جو ہے جیلٹ برگیز ٹھیک ہے فور دا پرپوس آفیس کرٹیکل ویوز بیٹا اس نے تو اوویسلی آپ لوگوں کو پتہ کرٹیکل ویو اپنا دیا جب آپ پورا اسے پڑھ لیں آپ کو سمجھے گی اس نے کرٹیکل ویو دیا کرٹیکل ویو دیا اس نے اپنے کرٹیکل ویوز کے مقصد کے لیے ہی پیرزینٹس وہ نمائیہ کرتا ہے ہی پیرزینٹس مطلب وہ وازیہ کرتا ہے ٹو ٹائپس آف ہیمن سائکولوجیکل کنڈیشن دو طرح کی ہیمن سائکولوجیکل کنڈیشن یہی پوچھ رہا ہے نا ہمیں ہم اس کو ڈریکٹ ہوئی جو آپ دے رہیں ہمیں یہاں ہمیں گھرے کی بیس نہیں کر رہے اب یہ سائکولوجیکل جو کنڈیشن ہے that one is in برمائجز ایک برمائجز میں ہے and second is in sulfites دوسری sulfites میں ہے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا sulfites برمائجز بتائے ہیں sulfites عام لوگ ہیں common لوگ ہیں بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہوتے ہیں لیکن sulfites کم ہوتے ہیں لیکن بڑے heroic personalities ہوتے ہیں ٹھیک ہے we shall now دیکھو سٹوڈنٹس ایک چیز important جب question کا answer دینا ہے آپ نے ایک example ہے یہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک ایک line ایک sentence بن گیا اس کے اندر ایک سوچ بنی ہے ایک ہم نے بات کو present کیا ہے سٹوڈنٹس اس line کے ساتھ نیچے والی جو جملہ ہے وہ attach ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ اوپر والی line میں آپ نے کچھ کہنا شروع کر دیا ہے نیچے والی line میں آپ topic ہی change کر گئے یہ باتیں نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے اس line کے ساتھ نیچے والی چیز کو کیسے adjust کیا ہے we shall know them we shall know them ہم ان کے بارے میں جانیں گے کن کے بارے میں جن کی بات ابھی اوپر کی ہے کن کی برمائجیز اور sulfides کی ہے انہی کو ہم نے نیچے والی جملے سے attach کیا کہ we shall know them on the basis of their characters ہم ان کو ان کے characters کی بنیاد پر جانتے ہیں آگے دیکھیں یہ پیراگراف یہاں پہ ختم next پیراگراف پچھلے پیراگراف کی نمائندگی کرے گا according to the views of the writer writer کے نظریے کے مطابق they are not dated dated کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ updated ہے وہ updated کا مطلب ہوتا ہے کہ updated ہونا مجود ہو dated کا مطلب یہاں پہ old ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے جی views of the writer they are not dated وہ پرانے نہیں ہیں because we can find them in every age کیونکہ ہم ان کو ہر زمانے میں پاس سکتے ہیں اس کی یہ main بات تھی کہنے ملی کہ sulfides of brahmages وہ ہر زمانے میں پہ جاتے ہیں وہ dated نہیں ہیں یہ نہیں کہ وہ پچھلے زمانے میں کوئی پرانے کریکٹر تھے تو وہ ختم ہو گئے نہیں وہ آج تک ہیں اور ہر زمانے میں پا جاتے ہیں یہ اس کی کہنے کا مطلب ہے یہ دیکھیں بیٹا یہ والی بات بھی ہم نے کس کی صرف پہ کی sulfides of brahmages کی psychological condition پہ کی تو یہ والی بات ہم نے اوپر بھی لائن سے اٹیچ کر دی پیراگراف سے اٹیچ کر دی آگے چلتے ہیں the keen study keen keen study سے مطلب ہوتا ہے بنیادی اور گہری study گہرا مطالعہ ٹھیک ہے well on american humorist writer یہ ایک بڑا ہی مشہور ترین well on کا ادلہ تھا بڑا مشہور ترین american humorist جو writer ہے humorist ہوتے ہیں مزاقیہ وہ مزاقیہ comedy writer تھا writer comedy زیادہ لکھتا تھا ٹھیک ہے تو اس کا intro اب دیکھیں یہاں رائٹر کے intro ہم نے کیوں دیا اب آپ بتائیں رائٹر کے intro ہم نے کیوں دیا اب رائٹر کے intro ہم نے اس لی دیا کہ بھئی جس بندے نے جو بات لکھی ہے اس کے بارے میں جانے نا ضروری ہے کہ آخر وہ کس طرح کے انسان تھا اس کا کریکٹر کیسے تھا پھر جا کے ہم اس کی بات کو پروف کر سکتے ہیں اس لیے سب سے پہلے ہم نے question کی ضروری start لیا start لیتے ہیں ہم نے یہاں پہ صرف ایک دو تین یہ دیکھیں ایک دو تین ان تین لائنوں کے اندر ہم نے کیا کیا ہم نے ان تین علم میں صرف writer کے بارے میں بتایا کہ اس طرح کے انسان تھا تو اس نے پھر یہ کام کیا تو ہم بتاتے ہیں جی the keen study about writer that he was well known American homerist یہ American ایک مزاقیہ writer تھا جو comedy لکھا کرتا تھا and prose writer اور prose writer بھی ہے پڑھا prose writer ہوتا ہے زندگی کی تلق حقیقتوں پر سیدھا سیدھا اٹھ کر صاف صاف straight forward بات کر دینا اس کو کہتے ہیں prose ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں he wrote a number بات کرداروں پر لکھا and also stories with his illustration اور اس نے stories بھی لکھی stories مطلب اس نے کہانیاں لکھی with his illustration اپنی بیانیاں صورتحال میں اس نے جو بیان کرتے ہیں نا illustrate کرنا بیان کرنا اس میں اس نے یہ لکھا ابھی چھوٹا ریڈر گئن ڈرو گیا آگے چلتے ہیں this essay has been extracted یہ جو ایسے کونسا sulfides of brahmij اس ایسے کو ہم نے extracted کیا اس کو نے لیا from اس famous book اس کی بڑی famous book ہے are you are brahmij کیا آپ brahmij ہیں brahmij مطلب عام person common person this essay also humorous یہ بھی essay جو ہے ہمارا humorous ہے مطلب مزاق یہ character ہے and we see this division اور ہم دیکھتے ہیں اس division کو یہ line up یہ paragraph پوری ساری psychology کو follow کر رہا کیا brahmij jis اور sulfides کی division کو اس کی division کو is quite logical یہ division بڑی logical ہے بڑی convincing اور بڑی apt ہے apt کا مطلب کیا مناسب ہے ٹھیک ہو گیا جی اب آگے چلتے the basic differences جو بنیادی فرق ہے between them both groups ان دونوں groups کے روی بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے lies in their attitude وہ ان کے behavior میں پڑھا ہو ہے students یہ hi lies ہے جس کا مطلب جھوڑ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس ہی مطلب پڑھا ہو بھی ہوتا ہے جو both groups lies دونوں group پڑھے ہو ہے کس میں their attitude اپنے روی میں and behavior towards life ہم کیا کرتے ہیں ان کا فرق دیکھتے ہیں جو ان دونوں groups میں پڑھا ہو ہے وہ ان attitude کی وجہ سے behavior کی طرف ہے life زندگی کی طرف ہے ان کا as well as اور ساتھ ہی ساتھ their general thoughts اور ان کی general thoughts کی وجہ سے یہ فرق موجود ہے ان کے اندر اب دیکھیں بیٹا پہلے ہم نے intro دیا اس نے دو groups بنائے ہم نے سمجھایا groups کیسے بنائے پھر وہ کون سا رائٹر تھا یہ بتا کر ساتھ یہ ومون اب ہم یہ کیا distrust کر رہے ہیں اس پیرا گراف میں یہ پہلے ہم اس ان ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہوا اگر چا برمائجز جو برمائجز ہیں آر ٹو آرڈینری یہ بڑے عام لوگ ہوتے ہیں کون برمائجز ان دیر ویری آئیڈیاز اپنے خیالات میں نے آپ بھی بتایا تھا یہ اپنے دماغ کے خیالات ہوتے ہیں وہ بڑے عام رہتے ہیں مزید کیوں جاتے ہیں مزید اس لیے جاتے ہیں یہ لوگ مزید جاتے ہیں یہ لوگ ٹرینڈ کو فولو کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں حالانکہ مزید جانا مزید جانا ہی کام نہیں ہوتا مزید میں نماز ادا کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے بڑی بس جس لیے جاتے ہیں کسار جاتے ہیں اور پھر داری رکھی ہوتی ہے بڑی چیزیں بڑی اگزیمپل آتی ٹھیک ہے یہ اورلیری ہیں ان دیر ویری آئیڈی اپنے خیالات میں آم ہیں ٹھیک ہے اور یہ معاشرے کے بہت بڑے گروپ میں ہوتے ہیں اب یہاں پر ہم نے اتنی سی بات کر دی نا اب دیکھیں ٹیکنیکلی میں آپ کو بات بتاتا ہوں اب ہمیں ضرور دنی آگے فضول بحث میں پڑھنے کی اب ہم یہاں پر کہ سکتے ہیں یہاں ہم دیکھ رہے ہیں الفاظ کس کے رائٹر کے جو رائٹر نے بتایا آپ اگزیمیر کو وہ ہی لکھے دو کو یہ رائٹر نے بولا یہ چھوٹی سی کوڈیشن لکھی ہے میں نے کو ڈیشن لکھو اور فارے کرے رائٹر کو پتا چل جائے اس بچے نے فضول بحث نہیں کی اس بچے نے تو تو پوائنٹ بات کی یہاں پر آگے اس نے پروف دیا اور ساتھ اس رائٹر کی بات ساتھ کر دیا سوڈنٹ یہ ترتیب آپ لوگ کو دینی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اس ترتیب کے بغیر آپ کی تیاری ہو ہی نیس examiner آپ کو پاس ہی نہیں کرتا بیش کب اتنا دی میٹیریل یاد کر لیکنے بی ترتیب لکھ دیں گے نا تو کیا اب دیکھو رائٹر لفظ بتاتے دیس is the this is evidenced یہ ایک proof evidence وضاحت ہے ثبوت ہے کہ by the accepted brometic belief جو قبول کر چکا ہے brometic person اس کا یقین جو brometic person قبول کر چکا ہے اپنا یقین اس کا ثبوت ہے وہ کہتا کہا کہ each of the ordinary act of life کہ ان کا زندگی کا ہر ایک عام سا عمل is ہے ہے اور کہتا ہے and necessarily must be اور لازمی طور پر ضروری طور پر ہوتا بھی ہے ان کا ایسا رویہ ordinary اکمپنیٹ جو ساتھ جڑا ہوتا ہے بائی ایس اون سپیشل ریمارک جو ان کے اپنے خاص ریمارک ساتھ جڑا ہوتا ہے اور اپنین یا ان کی رائے کے ساتھ یہ جو رائے دیں گے جو ریمارک دیں گے ان کے عام ordinary لوگوں کے مطابق فولو کیے ہو دی ہوں گے یہ کبھی creative نہیں ہوتے in nutshell we can say that their ideas are not self creative their ideas just on the base of common ideas that they had followed by the people in ordinary people okay جی 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 آگے چلتے ہیں on the other hand دوسری جانب students میں نے چھوٹا لکھ دیا یہ بڑھا ہے ٹھیک ہے یہ on the other hand دوسری جانب he discusses about sulfides یہ دیکھیں students یہ red مارگ سے میں نے sulfides لکھا ہے اب وہ دوسری بیحث پہ آت دیکھیں students ہم نے بیحث لمبی نہیں کی ایک انٹرو دیکھ شاد سبوت دیکھ سات ایر ورڈ بتا کے فارق آب ہم اپنے topic پہ آگے sulfides کی sulfides that they are extra ordinary in their ideas and behavior وہ اپنے روییوں میں اور وہ اپنے خیالات میں بہت زیادہ extra ordinary ہوتے that we can say that they are مجتمل ہوتے ہیں a smaller group of human beings ایک چھوٹے سے انسانی بہت 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 کم ہوتے ہیں آگے چلتے ہیں he says that اب ہمیں sulfides کی بات کر کے ہمیں ضرور تھی نہیں ہم نے اگلی قوید شن لکھ دی ہے writer کے words لکھ دی خود ہی اس کو examiner کے message پہنچ چاہ رہا ہے he says that about sulfides sulfides کی بارے میں کہتا کیا کہتا ہے sulfides come together like a drop of mercury students mercury word آپ google میں سرچ کرنا ہے بڑا important word بڑا اچھا word ہے وہ کہتا sulfides come together یہ اکٹھے آتے ہے ٹھیک ہے like کی ترہا drops of mercury بیٹا آپ نے مرکری پڑا ہے قرآن پاک پڑا مرکری ایک ایسا word ہے جو ہمارے سورج کی بڑا قریب ترین ایک سے آرہ ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ نے بہت قرآن پاک 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 رہا ہے اگر پوری transition کرتے ہے اللہ تعالی نے منی salva کے بارے میں حساس کیا اگر نہیں کہنا کہ یہ کہتا کہ اس سے آتے ہیں کہ سورج قریب سیارے کی طرح کی ہوتے ہیں نہیں مطلب اس کا ایک ہم اس کا personification کر رہے ہیں ہم اس ایک symbolism لے رہے ہیں meaning کا مرکری سے مطلب یہ ایک رحمت کی طرح آتے گروپ میں اکٹھے ہو کر یہ مطلب ہے ان دس ورل دنیا کے اندر ہوتے ہیں رحمت بن کر اللہ کی unknown ہم جانتے نہیں ہے suspected مطلب unknown unsuspected ہم لوگ کو suspect بھی نہیں کرتے اس کو یار یہ ہے بھی unknown ہمارے جاننے والے بھی نہیں ہوتے unknown مطلب ہماری علم بھی نہیں ہوتے unsuspected ہوتے گروپس آف دیم ان کے آر سکیٹر اور پہلے ہوتے ہیں سکیٹر پہلے ہوتے ہیں اور دنیا کے اندر پہلے ہوتے ٹھیک ہو گیا میرے پہلٹ کی آرہی ہیں نا انجوائے کریں میرے پاس جگہ کوئی نہیں پہلٹ ہی پاس میں بیٹھ بنا رہا رہا آگے چلتے سٹوڈنٹس یہاں پر ہم نے سلفائٹس کا پروف دے دیا اب ہمارا جو کوئیسن کا آنسر اتنا سٹرونگ ہو گیا آپ نے اس کوٹیشن کو مارکر کے ساتھ لکھنا ہے میں کہتا ہوں کہ اگزیمینر آپ کو اچھے نمبر نہ دینے پر مجبور ہو تو مجھے پھکڑ آگے چلتے اب آگے دیکھیں ہم نے یہاں سلفائٹس کی بات ختم کی اب اس کوٹیشن کا پروف دیں گے آگے سٹوڈنٹس دیکھیں میں آپ کو یہ باتیں بار 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 کیوں ساتھ ساتھ سمجھا رہا ہوں نہیں تو میں کیا کروں چلو اب بچوں آپ پشن تیار پڑھا سارا اور سیوہ ادھر آگے پڑھا فارغ نہیں میں آپ کو ساتھ ستھ بتا رہا ہوں ٹیکنیکل پوائنٹس اب ہم نے کوٹیشن کیا اس کا پروف دیں گے آگے یہ ٹیکنیکل پوائنٹس آگے چلتے ہی اس کلیرلی آثنٹی کیٹیٹید اس نے کلیرلی آثنٹی کیٹید کیا دیز گروپس کو ان گروپس کو بائی کارٹنگ کارٹ کرتے ہوئے کوئی فضول بیاس میں نہیں گئے ہم نے فورا آگے اس کا ثبوت دینے کیلئے بتایا کہ اس نے اپنی کو پروف کر دیا کہ اس کے ذریعے اس دنیا کی خاص اہم شخصیات کو بیان کرتے اب وہ مجھ کرنے لگے اب وہ ان سب کو پریزنٹ کرتا کیسے بائی میکنگ دماغی انکلینیشن متوجہ ان کی دماغی متوجہ کو بتاتے ہو میں فرق کر رہے ہے پولیٹکس کو اٹھاتا ہے آرٹ کو اٹھاتا ہے اور لٹریچر کو اٹھاتا ہے آرٹ اس کا اے یہ آپ نے بڑا لکھنا ہے آرٹ آرٹ مطلب فرقار لوگوں کو لٹریچر عدب کے جو پورے ہوتے ہیں عدب کے پیکر ہوتے وہ اور پولیٹکس جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں انہیں ان کو ہسٹری میں سٹھایا ان کا ثبوت دے اور بات خاطر ہم نے کوٹیشن دی ساتھ ہی اس کی most important personality بتائیں اب ہم نیچے پرووو دے کے بات ختم کر دیں نیچے آگے ایک سلفائٹ ایک سلفائٹ ایمپورٹنٹ بات بیٹا بڑی پیاری بات کرتا رائٹر وہ کہتا ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بھرماجی لوگ جو ہوتے ہیں سم ٹائم وہ کریکٹر وائز آپ کو دیکھنے میں برماجی آم سا بندہ لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ بڑا بڑا چھوپا رستم ہوتا ہے جب وہ کچھ لکھتا ہے لکھنے سے مطلب جب آپ اس کو deep جا کے انالسس کرتے ہیں تو شخص کیا ہوتا ہے وہ شخص سلفائٹ سے نکلتا ہے اور کہتے کہ جب ہم کسی ایک بڑے ہی سلفائٹ ٹائپ آ پرسن کو دیکھ رہے تھے یار ہی بندہ بڑا ہی مدبر ہے بڑا اکل مند ہے بڑا یہ ہے وہ بھیج میں سے جب اس کو گہرائی میں جا کے پڑھائی کرتے ہیں جب اس مولوی ہیں بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں داریاں رکھی ہوئی ہیں اور دیکھ رہے میں بڑے سمجھدار اور بڑے اکل مند بڑے اچھے لوگ ہیں علم رکھتے ہیں دین دنیا کی سمجھ بھوئی رکھتے ہیں لیکن جب ہم ان کے کریکٹر دیپ جا کے دیکھتے ان کا بہیور ان کی فیملی کے ساتھ دیکھتے ہیں ان کا بہیور ہم لوگ کے ساتھ دیکھتے ہیں پیسہ کا دیکھ ہم کہتے یہ مولوی بندہ ہے اس بندے کو شرم نہیں آتی یہ کیا کر رہا ہے بندہ اس طرح کی باتیں ہیں جو وہ یہاں بتا رہا ہے اور ایک ایسا بندہ جو لگتا ہی نہیں ہے نہ داڑی رکھی نہ کچھ نہ کچھ بڑا عام سا بندہ جی برمائج جی برمائج پتا چلتا بھی اس نے بہن کی شادیاں کروائی ہیں وہ ماں خدمت گزار ہے سب سے اچھا ہے بڑا پیسوں کا لہر پیر نہیں کرتا اس طرح کی چیزیں بیٹا وہ یہاں پہ بتا رہا کس بتا رہا بھی دیکھو وہ کہتا ہے we see another trait when we know that bramagis become sulfites ہم میں پتا چلتا کہ bramagis sulfites بن جاتے ہیں and sulfites become bramagis bramagis بن جاتے ہیں پھر ہم ایک دوسری خاص سے دیکھتے ہیں we see another trait ہم دوسری خاصے دیکھتے کون سی جب bramagis sulfites بن جاتے ہیں اب آگے پڑھتے دیکھیں دیکھیں there half sulfites and half bramagis یہ half sulfites ہوتے ہیں اور half ہی برمagis ہوتے اب دیکھیں according to him some writers may have also a contrasting personality کہتا میری نزی کچھ writers ایسے جن کی contrasting personality مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی اور وہ بھی ہے اب دیکھیں and style in literature عدب پوری دنیا کی ریالیٹی ایک عدب ہوتا ہے ٹھیک ہے literature کا مطلب ہوتا ہے عدب یہ دیکشنری مطلب ہے لیکن literature کا مطلب ہے دنیا کی تمام قسم کی bitter realities دنیا میں اٹھنا بیٹھنا لوگ یہ سمجھنا اپنی کہانیاں دیکھنا ان کو پرکھنا ان کے بارے میں knowledge آسل کرنا یہ literature ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ کہتا میں دیکھتا ہوں contrasting personality ہے ان کے style میں literature میں ٹھیک ہے اب دیکھیں کیسے its typical example یہ typical example ہے اس کی کیا اس نے use کیا کو ریکٹر کی بات ہو رہی ہماری نہیں ہو رہی اس نے اپنی اس چیز کو ثبوت ثابت کرنے کے لئے اس نے Dr. Johnson and Levis Karel example دی کہتا Dr. Johnson and Dr. Johnson is his example what did Dr. Johnson famous neo classic critics new neo 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 classic critics classic critic classic critic classic classic class بہت عالی درجہ کریٹک نکتہ نہیں کرنے والا ہو نکتہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اپ دیکھو ایک neo classic critic ہے واس sulfide in personality اور دیکھنے میں بہت sulfide لگتا ہے یہ عام بندہ نہیں بہت عالی چیز ہے لیکن کہتا بڑ برمائج ان رائٹنگ لیکن وہ رائٹنگ ہے ٹھیک ہے تو اس نے کیا ہوا مطلب یہ غلاف چڑھ آیا اپنے اوپر اور ویسے بھی رائٹر کے مطابق یہ بات دیکھیں یہ رائٹر کے مطابق اس طرح سے بات نہیں ہے جیسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں شخص باتیں تو بڑی کرتا لیکن ریڈن فارم میں کچھ لیویس کورل ایک بہت بڑا انگلیش رائٹر ہے باس برمائج ان پرسنیلیٹی اور یہ دیکھنے میں آم برسن پرسنیلیٹی تھی ٹھیک جی بات سلفائیڈ رائٹن لیکن جب گہرائی میں جاگے اس کو پرخا یہ تو بڑا خاص انسان نکھا نکلا دیکھنے میں کچھ بھی پروف پھر اس کا ثبوت یہاں تک ہم نے جہاں تک کلا سے کلا فارغ کر گیا یہاں سے لے کہ یہاں تک students اب ہمارا کل کی پڑھتے ہیں in the end آخر میں we can say that اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں the writer's division writer نے division کی human race انسانی نسل کی انٹو برمائجیز برمائجیز میں سلفائٹ سلفائٹ میں is quite convincing یہ بہت زیادہ convincing ہے کھے شلینے والی ہے ٹھیک جی logical ہے logical ہے and just اور پھلکر انصاف والی ہے it is not based on any ill will یہ کسی ill will ایسا نہیں ہے کہ writer کا دماغ خراب ہو گیا تو اس اس بیس پر نہیں ہے rather بلکے he has drawn ایٹ اس نے اس کو لکھ ڈالا اس کو پکڑ کے اپنے پاس لے آیا ٹھیک ہے a quiet lucid بڑا ہی quiet lucid نمائی نمائی appropriate مناسب lucid نمائی appropriate مناسب and comprehensible contrast اور اس نے بڑا comprehensible contrast سمجھ بوجھ بلا ایک contrast بنایا to highlight the بہت بلند کرنے کے لئے کیا the different facts of humanity تمام انسان کے مختلف حقائق کو بیان کرنے کے لئے ٹھیک ہے سمجھ بات بیٹا جی اس نے یہاں پہ صاف صاف کہا یہ کوئی اہمی پریشانی کی حقیقت ریٹر نے بات بنایا اور بڑا بڑا واضح بنایا لو بچو یہ clear ہو گیا نا کوئی ایس تا بیس تو نہیں کی سیدھا 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 بات ختم کر دیئے سیدھے چیزیں بیج میں فولو کرنی چاہیے آپ لوگ آگے آگے وہ کہتا جی his examples اس کی جو مسالیں تھی from history سے art سے and literature سے یہ art کا a بڑا کر رہے ہیں آپ لوگ نے art and literature سے are quite appealing یہ بہت جی درخواست دینے ونی appealing تھی and applicability قابل قبول تھی اوکی جی کس کی history سے art and literature کی examples جی تھی آگے چلتے in nutshell مختصر اس nutshell کا مختصر through these examples successfully اس نے بڑا ترقی آفتہ طریقے سے and beautifully اور بڑی خوبصورتی سے differentiate فرق کر دیا the barmages کا and sulfides کا to transmit بدل the main idea کو transmit آگے پہنچانے کے لیے بدل کر office story کے لوگ students کوئی فضول بیاس نہیں ہم نے یہا پہ end پر بتایا اس انہیں بڑے چیتہ اس نے یہ بیس بنا کر انسان نسل کو دو جس میں ڈیوائیڈ کر دیا یہ ایک ہی question ہے جس کو main theme کہ سکتے ہیں جیسے کہ does this seem psychological condition یہ ہمارا theme ہے theme پوچھ سکتا ہے وہ آپ کو theme کے لائوہ اور چیز یں پوچھ سکتا ہے central idea سکتا ہے main idea پوچھ سکتا ہے satirical condition satirical condition satirical sd i sd a r i c a l satirical condition satirical مطلب ہوتا ہے تنظیہ نظر آپ نظر نظارہ کہنے کا آتے ہیں story یہ مطلب ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے اس کے اندر ironical کوئی situation نہیں ہے کوئی الٹ سیدھا نہیں ہے خیر چھوڑیں یہ باتیں نہیں جو میں نے بھی آپ 3 4 پیچھ بتا دی اس کو follow کر رہا اللہ حافظ آپ کے lecture پورا ہو گیا students parrots کی واضح ہیں وہ بیئر کرنی پڑیں گی اب میں یہ ہی آپ لوگ کے لئے ویڈیوز بنایا کروں گا اور الحمدلللہ گھر اپنا میں میں زیادہ زیادہ ویڈیوز بنا سکتا ہوں سوڈنٹ یہ میرے پیلٹ بہو رہے ہیں ان کو سبسکرائب لازمی کر رہے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو میرا چینل زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے کمنٹ میں بتائیں کس چیز کی سمجھ نہیں آرہی ہاں رائٹنگ چھوٹی ضرور ہے کیونکہ بورڈ چھوٹا ہے میرے پاس ٹھیک ہے میں بڑا بورڈ رینج نہیں کیا میں ایک بار لیا تھا لیکن انشاءاللہ جلد ہی بڑا بورڈ بھی رینج کر لوں گا تاکہ آپ کی problem دور ہو جائے بڑی بڑی رائٹنگ میں لیکن یہ اتنا ضرور ہے کہ پڑا جا رہا جیسے کہ میں مو سے بھی ہر ایک بورڈ کو بولتا ہوں آپ اس کو لکھ لیں یہ نور سا ٹھیک ہے سو 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 اللہ حافظ انشاءاللہ تاللہ نیکس لیکش میں ملاقات ہوتی